کراچی سے خیبر تک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائن چنیوت میں موسن ادھار بارش کے بائیس مکام کی سب گر گئی ایک بچی جان بحق چار افراد شدید زخمی کرنٹ لگنے سے ایک خاتون بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھی سیالکوٹ کے نالا ایک میں سیلاب کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ بیس سے زائد دے ہاتھ میں پانی داخل کاموکی کے لڑکی ڈرین میں شگاہ سینکڑوں ایکڑ ارازی زیرہاب گجہ مالا میں سرکاری ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ توبہ ٹیک سنگھ میں بیجا چالان اور ٹریفک پولیس کے ناروہ سلوک سے تانگ رکشہ ڈرائیورز کا احتجاج دھرنا بھی دیا مریض موت کی وادی میں چلا جاتا ہے جبکہ ہیپرڈیڈس سی غیر ٹیسٹ شدہ خون سے پھیلتا ہے اس کے لیے استعمال شدہ سرینے پرانے بلیڈ استعمال کرنے اور خون لگوانے میں اتیاد کی ضرورت ہے لوگوں کو اس بیماری کے پھیلنے اور وجوات کا شعور ہونا چاہیے تاکہ وہ اس خطرناک مرد سے محفوظ رہ سکے کیمرامن فیاض وغا کے ساتھ اجازترین وقت نیوز ملتان شیخ اپورا میں کم سن بچوں اور بچیوں کے اغواہ اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا مقدمات کے اندراج کے باوجود پولیس کا روائی سے گریز کر رہی ہے وہ رسائن صاف کے لیے دربدر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں شیخ اپورا اور گردن واہ میں کم سن بچے بچیوں کے اغواہ اور زیادتی کے واقعات روز بروز بڑھنے لگے ہیں خانکہ ڈوگرا کے علاقے میں چار درندہ سپھ انسانوں نے ذہنی معصول بچی کو مبعینا طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ ملا ڈالا پولیس نے عدالت حکم پر مقدمہ تو درس کر لیا لیکن ملجمان کو گرفتار نہ کیا جو آج بھی دندراتے پھرتے ہیں ساڑی بچی سکول جاندی سی انہا نے تانکیتا ہے سانو گیتے بھی اسی جانے ساڑی گال نہیں سوندے تھانے دار نے دو کینٹے اندر پٹائی رہ کیا مینو کہنے دا کہ باہر کرسی ڈالو میں انصاف لینے باستے چونکی بھی گیا ہے پکھی گیا ہے شیخ پورے گیا ہے ہر جگہ دا گیا ہے ڈی پیو گیا ہے ڈی ایس پی کل گیا ہے مینو کسے جگہ تو انصاف نہیں ملے آ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ ہفتے تھانا بکی میں پیش آیا جہاں آٹھ میں جماعت کے طالب علم اور طالبہ کو اکوا کیا گیا اور انہیں درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے متاثرہ خاندانوں نے پولیس پر الزام آئیت کیا کہ مرزمان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اور رشوت دے کر زبانے بند کی جا رہی ہیں بچوں کے ورسہ اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزرعالہ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے منڈی بہاودین میں خاتون نے گھرے لو جھگڑے کے بعد نہر میں چھلانگ لگا تھی ریسکیو ٹیو نے کئی گھنٹے کی جدو جہوت کے بعد لاش کیوں نکال لیا تحصیل ملک وال کی رہائشی تیز سانہ زہیدہ بیوی کی شادی ڈیڑھ سال قبل ریاض نامی شخص سے ہوئی تھی دونوں کے درمیان جھگڑا بھی آئے روز کا معمول بن چکا تھا جس سے دل برداشتہ ہو کر زہیدہ بیوی نے نہر میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیو میں موقع پر پہنچ گئیں اور کئی گھنٹی کی جدو جہوت کے بعد لاش کو نہر سے نکال لیا اہل علاقہ کے مطابق خاتون کا شوہر ریاض اس کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا ناروال شہر کی مین شہراؤں کے اطراف میں لے جہازی سائٹ کے بل بورڈ زوام کے لیے وابانے جان بن چکے ہیں ناروال جسر بائی پاس زفروال اور ریلوے پھاٹک روڈ کے فٹ پاپ پر لگے اشتہاری بورڈ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اس کے علاوہ بغیر اجازت کے بڑے بڑے سائن بورڈ گھروں کی چھتوں پر بھی لگے ہیں جو تیز آندھی اور بارشوں سے گر کر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے نے بڑے بورڈز مل مالکان سے مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے لگائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گھروں کی چھتوں پر لگے جہازی سائز کے بل بورڈز کے قریب سے گیارہ قیوی کتارے گزرتی ہیں جو خدا نہ خاصتہ کسی بڑے حادثے کیا پیش منظر ہو سکتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ متدد بار ڈی سی او کو اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں مگر تحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ابھی آپ کو بریکنگ میوز دیں گے خانے وال میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی وہاں داتوں نے تاجروں کی ناک میں دکھے ساتھ ساتھ سیوری جنالوں کی صفائی بھی ناکیے گئے ہوئے جس سے شہر کے کئی گلی محلوں اور سڑکوں پر جگہ جگہ کچھرے کے دھیر لگے ہیں جبکہ پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے شہر میں کئی کئی روز تاکوڑا نہیں اٹھایا جاتا اگر غلطی سے کوئی اہلکار صفائی کر کے چلا بھی جائے تو وہ گلی محلوں اور سڑکوں کی کناڑے پر اکٹھا کر دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے جس سے شہری متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں دوسری جانب انتظامیاں صفائی کے نام پر ملنے والے فنڈز کو ہڑپ کر لیتی ہے جبکہ افسروں نے بھی کئی دفاتر بند کر دیے ہیں چکوال کی ذرا انتظامیاں کی نہلی کے باعث ہم شہراؤں پر لگے گندگی کے دھیر عمام کے لیے وبالے جان بن گئے ہیں قریبی آبادیوں کے مقین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے چکوال شہر کی ہم شہراؤں جن میں پنوال روڈ اور پرس کلپ روڈ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں سرکاری تالاب میں لگے گندگی کے دھیروں نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ شہر بھر کا کچرہ مطالقہ، مہکمہ، گاڑیوں کے ذریعے یہاں لا کر پھینک جاتا ہے اور شام کو اسے آگ لگا دی جاتی ہے گندگی کے ان دھیروں پر مچھر افضائش پا رہے ہیں جس سے لوگ ملیریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں اہلیانِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹی ایم میں اس علاقے میں گندگی پھینک نہ بند کرے اور گندگی کے لیے آبادی سے باہر کوئی علاقہ مقتص کیا جائے جہاں عوام متاثر نہ ہو انہوں نے ذمہ داران کے خلاف اور ایک کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا خجور اور عام کی پیداوار کے حوالے سے پاکستان کو عالمی منڈی میں نمائی مقام حاصل ہے بہاول پر میں ذلع انتظامیہ کے ذریعے تمام گلزار صادق میں خجور اور عام کی مختلف اقسام کی دو روزہ نمائش کے نکاف کیا گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں عام کی برامت کی حوالے سے دنیا میں پاکستان کا پانچ پا نمبر ہے جبکہ خجور کی پیداوار میں پاکستان تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنے منفرد اور آلہ ذائقے کی بنا پر پاکستانی عام کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے دوسری جانب پاکستانی خجور عدویاتی نقطہ نظر سے بھی خاص سمجھی جاتی ہے اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال پانچ لاکھ تن خجور کی پیداوار ہوتی ہے نمائش میں عام اور خجور کی مقصف اقسام کو پیش کیا گیا جنوبی پنجاب کے علاقوں بہاوتپور ملتان اور ڈی جو خان دریان میں عام کی سو سے زائد اقسام پیدا کی جاتی ہیں پاکستان میں عام کی مجبوئی پیداوار سترہ لاکھ تن سالانہ ہے جس میں سے سرسٹھ فیصد پیداوار جنوبی پنجاب سے حاصل کی جاتی ہے نمائش میں آئے شہریوں کا یہ کہنا تھا یہ حکومت اس شعبے پر توجہ دے کر کسیر ذریعہ مبادلہ کما سکتی ہے شہریوں نے پاکستانی عام اور خجور کی درامت بڑھانے کے حوالے سے منقیدار نمائش پر زلائی حکومت کے اقدام کو سرہا اور اب خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے بدین میں سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی نے پولیس چاکی پر کھڑے اہلکاروں کو کچھڑ ڈالا زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ گاڑی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا بدین میں حیدر آباد جانے والی سڑک پر کائن پولیس چاکی سے گزرنے والی سرکاری نمبر پلیٹ والی سوفید رنگ کی قادلے بینا رکے وہاں پر کھڑے اہلکاروں کو ٹکر مار دی اس حادثے میں دو پولیس اہلکار مونیر اور رزاق شدید زخمی ہو گئے جنہیں فونی طور پر سیول اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ کار کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا دادو کے نواہی لاکے کچھوں میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا جانور بھی مرنے لگے جبکہ سینکڑوں دے ہاتھوں کے مقینوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیئے کہت سالی سے آپ فضلتہ قرار دیے جانے والے دادو کے پسواندہ علاقے کچھوں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو چکا ہے کچھوں کی نہروں میں بیس برسوں سے پانی نہ ہونے اور ٹیوپیل نہ چلنے کی وجہ سے نہروں میں پانی کے بجائے مٹی آ رہی ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پانی کی بونس بونس کو ترس گئے ہیں مویشی مر رہے ہیں اور ذریعی زمین بنجر ہو گئی ہے پانی نایاب ہونے سے سینکڑوں کے ہاتھ کے مقین اپنے گھر بار چھوڑ کر شہری آبادی کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے تھر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ منتقیب دمائندوں کو بارہا صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں مگر ان کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ تھی علاقہ مکینوں نے آلہ حکم سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کے سنگین مسئلے کو ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ذریعی زمینیں آباد کر سکیں سکھر میں ڈاکٹروں پر تشدد اور مطالبات کی منظوری کے لیے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے مظاہرہ کیا اور پریس کلپ کے باہر دھرنا دیا سکھر میں دو روز قبل سیول اسپتال میں علاج پر تاخیر پر ورسان نے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے تو دوسری جانب بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس نے دو روز بعد بھی تشدد کردے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ان کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی تک اہتجاب زاری رہے گا جیکب آباد میں ہیپٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس میں سیول سوسائٹی نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی دیکھئے مزید صدیق بلوش کی ریپورٹ میں دیگر شہروں کی طرح جیکب آباد میں بھی ہیپٹائٹس کے عالمی دن پر سیول سپتال سے مختلف تنظیموں کی جانب سے آگاہی ریلی نکالی گئی جس میں سیول سوسائٹی اور ڈاکٹر تنظیموں سے تعلق اکنے والے مرد اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر ہیپٹائٹس کی آگاہی سے متعلق ہدایات درس تھی ریلی کے شرکا نے شہر کی اہم سڑکوں پر مارچ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے داکٹرز کا کہنا تھا کہ اس مرس کا بروقت علاش نہ ہو تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اس کی بروقت تشخیص ضروری ہے ریلی کے اختتام پر ہیپٹائٹس سے متعلق اگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے محکمہ صحت کے افسران کا کہنا تھا کہ موزی مرس کے علاج کے لیے ڈی ایچ کیو میں الگ وارڈ اور مزیر سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے ہم اویرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں کہ ہپٹائٹس کیا ہے ہپٹائٹس مرد سے کیا کیا ہوتا ہے کتنے خاندان اجڑ جاتے ہیں کتنی بیماری یہ خرچہ لیتی ہے ہپٹائٹس علاج ہے اس کا علاج ہو رہا ہے چیف منسٹر انیشیٹیو پروکرام کی طرف سے منسٹر صاحب سیکیٹی صاحب اور گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس کا پورا علاج ہے ہزاروں میں کتعداد میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے گھوٹکی میں امن و امان کو برکران رکھنے کے لیے ڈی آئی جی سکھر کی سربراہی میں امن ریلی نکالی گئی جس میں اقلیتی رہنما اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی میرپور ماتھیلوں میں ریلی نکالی گئی اور گھنٹہ گھر سے شروع ہوئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس لب پر اقتتام پذیر ہوئی ریلی میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ شہر میں امن و امان قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پولیس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی مدد کریں اور جرائم کا خاتمہ کریں ریلی میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر کویوم سومرو نے بھی شرکت کی حیدر آباد شہر کی ظل انتظام یا کی لاپروہی کے باعث مسائلستان بن گیا ہے شہریوں نے اسناح احوال کا بھی مطالبہ کیا حیدر آباد شہر میں صفائی اور ستھرائی اور ساتھ ساتھ نکاسی آپ کی ناقص صورتحال کے باعث شہری شدید تکلیف میں مبتلا ہیں بیشتر علاقوں اور شہراؤں پر کچھرے کے دھیر لگے ہیں جس کے باعث تافن پھیل رہا ہے نکاسی آپ کا سسٹم بھی ناکارہ ہو چکا ہے پانی کھڑا رہنے سے شہر کی گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اہلیہ نے حیدر آباد کا کہنا ہے کہ متعدد بار شہر کی صورتحال کے بارے میں ذمہ داران افسر اور منتقب نمائندوں کو آگاہ کر چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو سکی ان کا کہنا تھا کہ گندگی کے وجہ سے بچے اور بڑے پیٹ اور جلد کے براز میں مبتلا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حیدر آباد صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہے مگر اس کی حالت انتہائی اب تر ہے شہریوں نے وزیر اعلیٰ سن سے شہر کوئی مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کردے کا مطالبہ کیا ہے اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختون خان سے بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو انہوں نے شہرمی موٹر سائیکل ریس ہادنے پر کاؤنسلر نے جنسی میں دہشت گردی سے متاثرہ سوہ سے زائد خاندانوں میں تین کروڑ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے کبائلی امائدین نے حکومت کا بھرپور ساتھ لینے کا بھی احران کیا ہے کورم اجنسی کے مختلف ارانکوں میں دہشت گردی کے واقعات میں جا بحق ہونے والے سو افراد کے ورسہ میں تین تین لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے اس سلسلے میں گورنر ہاؤس پارا چننار میں کمیشنر کوہات ڈیویزن مصرد حسین نے امدادی چیکس تقسیم کیے تقریب میں پولیٹیکل ایجنڈ کورم اجنسی اکرام اللہ خان کمانڈنٹ کورم ملیشیا کرنل عمر ملک اور کبائل امائدین سمیت دیگر حکام نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیشنر کوہات مصرد حسین کا کہنا تھا کہ بارہ سو سے زائد متاثرہ خاندانوں میں پچیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختلف مراحل میں تقسیم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کبائلی عوام کی ترقی اور خوشحالی اور ساتھ ہی ساتھ علاقے میں پائیدار عمد کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے کیپی میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت بھی عوام کی مشکلات میں کمی نہیں لاسکی سکھوپے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال میں اسناحات کے دعوے کے باوجود مریض تحال سہولیات سے محروم ہیں جبکہ سٹی سکین مشین خراب ہونے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں خیبر پختون خواہ حکومت کی جانب سے ہسپتالوں میں اسلاحات کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں سوبے کے سب سے بڑے تدریسی مرکز لیڈی رنگ ہسپتال میں گزشتہ کئی روز سے سٹی سکین مشین خراب ہے جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تشویشناک حالت میں ہسپتال لائے گئے مریضوں کو پرائیویٹ سٹی سکین کے لیے باہر بجوایا جاتا ہے جہاں پہنچتے پہنچتے ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے یہ ہمارا مریض پڑھا ہوا ہے اس کے سر کا آپریشن ہوا ہے نیرو سرجری ہوئی اس کی اس کے لیے ہم اس کو سٹی سکین کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی سٹی سکین کروایا ہے لیکن بدقسمتی سے دو سٹی سکین ہے اسپتال میں لیڈریڈنگ اسپتال میں لیکن ایک بھی کام نہیں کر رہا دونوں خراب ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کے باوجود اسپتالوں میں بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان اسپتالوں میں پڑے مریض کبھی بھی لیتو کبھی دیگر مسائل کا رونا روتے نظر آتے ہیں ادھر پانت جنار میں معذور افراد نے مطالبات کے منظوری کے لیے مظاہرہ کیا اور مینڈ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اپر کرم لائر اور سینٹرل کر اموجنسی کے پچاس سے زائد معذور افراد مطالبات اور مسائل کے حل کے لیے پلیٹیکل ایجنڈ سے ملنے پارچنا رہے تھے اور مین گیٹ پر ملنے کے انتظار میں تھے اس دوران گیٹ کے قریب سے ہٹانے پر گارڈز اور معذور افراد کے درمیان تلق الامی ہو گئی معذور افراد کے مطابق انہیں زدو قوب بھی کیا گیا اس کے خلاف معذور افراد نے پریس کلپ پہنچ کر انتظامیہ اور لیویز فورس کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے احتجاج کے دوران روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا بعد میں انتظامیہ کی جانب سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے اور مسائل کے حل کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے پشاور میں شمال وزیرستان کے متاثرین نے راشن کی بندش کے خلاف ایک انو کا احتجاج کیا ہے ان مظاہرین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایف ڈی ایم ای آفس کے ساہم نے دن بھر ڈھول کی تاب پر روایتی رکس کیا مزید جانے کے لیے دیکھیں گے پشاور سے ہمارے نمائندے خالد و رحمان کی یہ ریپورٹ ڈھول کی تاب پر رکس کرتے ہوئے یہ افراد کسی شادی کی تقریب میں شریک نہیں بلکہ یہ تو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں جو اپنے مطالبات کے حق میں ایف ڈی ایم ای آفس کے باہر انو کا احتجاج کر رہے ہیں آپریشن ضرب عزب کے باعث اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین نے شکوا کیا کہ گزشتہ چار ماہ سے راشن کی مد میں ملنے والی رقم ایف ڈی ایم ای نے بند کرا دی ہیں اب نہ ہی انہیں واپس اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی راشن دیا جا رہا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایف ڈی ایم ای حکام نے ان کے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی نہ کرائی تو وہ اپنے احتجاج کو گورنر اور اس کے سامنے منتقل کر دیں گے کیمرمین تنویر اقبال کے ساتھ خالد اور ریمان ورک نیوز پر شاور اور اب خبریں شامل کریں گے صبح بلوچستان سے جافر آباد میں ہلکی بانش نے زلے انتظامیہ کی دعوے کی کلے کھول دی ہیں ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا ہے شہر سلا بھی منظر پیش کر رہا ہے جبکہ انتظامیہ نے چوب ساد رکھی ہے جافر آباد صحبت پور اور دیلہ لائیار میں بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا جس نے سیلا بھی صورتحار پیدا کر دی کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے شہری اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں سے پانی نکالنے میں مصروب دکھائی دئیے برساتی پانی زلی ہیڈکوارٹر اسپطال سب جیل اور دیگر دفاتر میں جمع ہو گیا جس نے انتظامیہ کی گوڈ گورننس کا پول کھول دیا حکومت کی جانب سے سیلاب سے نمٹنے کے لیے دیئے گا اپنڈ بھی جیو میں ڈال لیے جاتے ہیں جس سے شہریوں کو ہر سال بارش کے موسم میں اسی عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام تر صورتحال کی ذمہ دار ذلہی انتظامیہ ہے کیونکہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور بارشوں سے تباہی ہوتی ہے لیکن بروقت حفاظتی انتظامات نہیں کیا جاتے نہ کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سناؤلہ زہری سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کار روائیاں کی جائے اور اب خبریں شامل کی جائیں گے آزاد کشمیر سے مرپور آزاد کشمیر میں بزی کی مین لائن کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے لائن مین جام بہک ہو گیا ورسہ نے لاش کو سڑک پر اکر احتجاج بھی کیا مرپور کے علاقے جھدیان میں بزی کی مین لائن مرمت کرتے ہوئے لائن مین کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جام بہک ہو گیا نوجوان کی لاش کو چار گھنٹے تک پول پر ہی لٹکا رہنے دیا گیا کوئی اتادنے کے لیے نہیں آیا اس واقعے کے خلاف نوجوان کے برسہ نے احتجاج کیا اور لاش سڑک پر اکر دھرنا بھی دیا ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کی موت کی ذمہ دار بحکمہ برکیات ہے جس نے مقدوش حالات میں کمات جاری کیے اور پھر حادثے کے بعد لاش اتادنے بھی نہیں پہنچی دوسری جانی بحکمہ برکیات کا کہنا ہے کہ جا بحک ہونے والا نوجوان ہمارا ملازم نہیں ہے کراچی سے خبر تک احوال آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ